حکمت تیر ہے مسلمان تیرا گنشدہ لانا پالے اسے جہاں ملے اسے کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اسے کو نہ تو گوانا الحمدللہ رب العالمین والسرات والسلام علیہ سجد المیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالنہ الرحمن الرحیم السرات والسلام علیہ یا رسول اللہ وعناء آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ افرات والسلام علیہ یا نبی اللہ وعناء آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبی ارحمد شفیع عمد مالک جنت فلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا فلو علی الحبیب فلاللہ تعالی علیہ محمد وعناء آلہ واصحابہ مبارکہ وسلم آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علم و حکمت سے مالا مال الحمدللہ اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دارالافتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور علم و حکمت دانشمندی اور مستند شرعی معلومات کے ساتھ محتاط معلومات کے ساتھ ہمیں الحمدللہ ہمارے دل کو روشنی دیتے ہیں علم دین کی تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان مبارک کی خاص ترین عبادت ظاہر ہے کہ وہ روزہ شریف ہے اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یہ خاص عبادت ہے تو اس کی بھی کوئی بہت زیادہ ویلیو ہوگی اور یہ گولڈن آپورچنیٹی فرض روزہ یہ رمضان ہی میں ملتی ہے تو ہر عبادت کا مخصوص کوئی ایک بینیفٹ اور ایک مخصوص اثرات ہوتے ہوں گے جو نفس پر اور ذات پر مرتب ہوتے ہوں گے تو روزے کی حوالے سے جاننا چاہیں گے ہم کہ جس طرح رمضان مبارک کے حوالے سے آپ نے ہماری ڈائریکشن سیٹ کی تو روزے سے مجھے کیا حاصل ہوگا یا مجھے کیا حاصل کرنا ہے اور میں کس کے اگینس میں چیک کروں اپنے روزے کی پرفارمنس کو کہ میں صحیح سمت میں بڑھ رہا ہوں میں نے جو ٹارگٹ سیکٹ کیا تھا اسی کے لیے میں نے کوشش ہی کی ہے کیا میری کوشش میں کوئی جھول آ گیا ہے اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے جو طرز عمل اس کو دوبارہ غور فکر کرنا چاہیے اور کہیں جو خالی جھول آ گیا ہے لوپ ہول آ گیا ہے اسے فل کرنا چاہیے درست کرنا چاہیے تو روزے سے کیا حاصل کرنا ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پچھلے سلسلے میں رمضان کے حوالے سے تو گفتگوئی تھی کہ اس میں پورے رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ اپنی مغفرت کروانے میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی مرحبا اور وہ حدیث شریف بھی تھی جس کے اندر درست ملا تھا اسی طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے اس سے نماز افضل ترین عبادت ہے نماز کے بعد روزہ ہے پھر زکاة اور پھر حج تو رمضان کے روزے خود بابرکت ہیں اور انتہائی اہم عبادت ہے اس کے تو فائدے ملنے ہی ملنے ہیں لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ روزوں سے کیا فائدہ ملنا چاہیے اور ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہمیں کیا ملے گا یعنی رمضان گزرنے کے بعد ہم نے کیا پایا اپنے زندگی میں ایسے کیا تبدیل ہی پائی کہ روزوں کی جو حکمت تھی اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں اپنے اندر دکھائی دے تو اس حوالے سے جو روزوں کی فرضیت کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے اسی آیت مبارکہ کے آخر میں روزوں کی فرضیت کی حکمت بھی ارشاد فرمائی اوہ مرحبا مشہور معروف آیت مبارکہ اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے اس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزیں فرض کیے گئے تھے یہ تو روزوں کی فرضیت ہوگی لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ تو روزوں کے اندر یہ حکمت ہے یہ روزہ وہ پیاری اور نفیس عبادت ہے جس سے آدمی کو پریزگاری ملتی ہے پریزگاری کسے کہتے ہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالی کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جو نافرمانیوں سے بچتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے وہ پریزگار ہوتا ہے تو روزوں کی عبادت کی برکت سے پریزگاری دل میں پیدا ہوتی ہے ایک حدیث بھی ہے مشہور و معروف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تقویہ ہونہ تقویہ کان ہوتا ہے دل کے اندر تو معلوم یہ ہوا کہ پریزگاری کا اصل معاملہ دل سے ہے دل بھی سترا ہو جاتا ہے اور جب دل سترا ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس کی یاد سے دل معامور ہو جاتا ہے نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان یہ تو ہے نا پریزگاری کا مفہوم ٹھیک تو روزوں کے اندر اس کی پریٹس ہوتی ہے اوکی اب روزوں کی جو پریٹس ہوتی ہے وہ کسی سے یعنی پوشیدہ نہیں ہے ہر روزہ رکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ روزے میں اس کے دل میں کیسے نرمی پیدا ہوتی ہے چھیک ہے مصبب میں یہاں دو سوال ایک کارز کرنا چاہوں گا ایک تو سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے اس کا جواب بھلے آپ آگے جا کر دیجئے گا وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا نماز سے پرحزگاری پیدا نہیں ہوتی کیا حج سے پرحزگاری پیدا نہیں ہو رہی ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ روزے کا تعلق دل سے ہے اور یہ جو دل ہے یہ ستھرا ہو جاتا ہے دل کا ستھرا ہونا صاف ہونا یہ کیا تصور ہے اسے سمجھائیئے ذرا اس میں جو پہلا ہے اس پر کلام ہمارے سلسلے میں چلے گا آگے انشاءاللہ کسی سلسلے میں تقویٰ و پرحزگاری کو مستقل موضوع بنا کر کس کے درجات کیا ہیں اور کس میں کیا ہیں علامات کیا ہیں اس کی جامعہ معنی سے تعریف کیا ہے تو وہ پورا ایک ہمیں انشاءاللہ اس پر سلسلہ کرنا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو آج زمین باتیں آئیں گی تو آپ کے یہ جو سوال ہے کہ روزوں کے علاوہ نماز یہ دیگر عبادات دیکھیں صرف روزے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پرحزگاری ملتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ تو دیکھیں روزوں کے آخر میں جو حکمت ارشاد ہوئی اس آیت مبارکہ میں مطلقاً عبادت چاہے وہ نماز و روزہ ہو ذکر و اسکار ہو یا اچھے فکر ہو تفکرات ہو جو بھی عبادت ہیں یعنی اس عبادت کا نتیجہ اور سمرہ یہ ملتا ہے کہ پرحزگاری اسے ملنی چاہیے یعنی عبادت سے پرحزگاری ملتی ہے افضل ترین عبادت نماز ہے روزہ ہے روزی کی آیت مبارکہ تو آج ہماری موضوع بحث ہے تو ہر عبادت سے پرحزگاری ملتی ہے نماز کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کہ انہ السلاطہ تنہان الفحشائی والمنکر کہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے پرحزگاری تو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصی عبادت کوئی بھی ہو اس سے بھی پرحزگاری ملتی ہے اور مطلق عبادت سے چاہے وہ نماز روزہ ہو ذکر اذکار ہو کوئی بھی عبادت ہو بشرت یہ کہ اپنی آداب اور شرائط کے ساتھ کی جائے عبادت کرنے والا عبادت کرنے کا اہل ہو اس کے دل میں ایمان موجود ہو غیر مسلم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اس کی عبادت عبادت ہی نہیں ہے اسی طرح عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کیلئے ہو پھر عبادت ایک تو ہوتی ہے جیسے ایک دن نماز پڑھ لی تو اب ایک دن نماز پڑھنے سے بعد میں پھر اس کے بعد نماز کی چھتی ہو گئی یعنی ایسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ نماز شوڑ دیتے ہیں نماز ترک کرتے ہیں جمعہ پڑھ لیا فرائض اور واجبات کی ایک طرح سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس طرح سے تو جو ایسے عمال ہیں کہ کبھی کر لیے اور اکثر نہیں کیے اور گناہوں کے اندر بھی پڑھے ہوئے تو اس طرح کی نماز یہاں مراد نہیں ہے عبادت پر استقامت مراد ہے عبادت پر استقامت جب مل جاتی ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کو آگے صدارتی چلی جاتی ہے سوارتی چلی جاتی ہے وہ پریزگاری ملتی ہے تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ عبادت کی جو زندگی ہے مسلمان کی وہ ایک دن کے لیے تھوڑی ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے دوسری آیات مبارکہ قرآن کریم کی بیشمار ہے جس میں عبادت کا ذکر ہے ایک مشہور آیت مبارکہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے پتہ ہے کہ ملنا ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور حشر ہوگا تو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریعت نہ ٹھہرائیں تو یہ تو پوری زندگی کا درس ہے اور یہ پوری زندگی کے ہمارے فرائض ہیں تو عبادت صرف ایک دن کے لیے دو دن کے لیے صرف جمعہ کی نماز پڑھ لی اس کے بعد جناب نمازِ گور تو یہ جو ایک وہ طریقہ ہے عام طور پر لوگ عبادت استقامت کے ساتھ بھی نہیں کرتے آداب کی ریایت کے ساتھ بھی نہیں کرتے اور اخلاص کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے پھر یہ سوال عام طور پر پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ برے اور بے آئی کے کاموں سے روپی ہے ہم تو نماز بھی پڑھ لی پھر بھی دیکھیں ہم تو حلم اے ڈرام اے گانے باجی دیکھیں تو اس طرح کی نماز پڑھی کب اب جہاں نماز پڑھ لے کا قرآنِ کریم میں ارشاد ہے تو اب روزے سے نماز کی طرف بات آگئی اور یہ عام طور پر سوالات اس طرح کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس میں ارشاد کیا ہوا عقیم السلاة نماز قائم کرو تو مزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا اور چیزیں قائم کرنا اور کیا قائم کرنے میں ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے نماز میں خشو خضو کا خیال ہوتا ہے اس کے عدا اور شرائط کی ریایت ہوتی ہے جبکہ عدا کرنے کے اندر بعض اوقات کیا ہوتی ہے کہ عدا کرنے والے ریاکاری کے ساتھ بھی نمازیں پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے بھی نمازیں پڑھتے ہیں فرائض تک کا خیال نہیں رکھتے ہیں واجبات تک کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اپنی نماز کو فساد سے بھی بچانا ہے درجہ قبول کے لائق بنانا ہے اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ یہ فرائض واجبات عدا کرتے رہنے ہیں تو یہ جو عبادت ہے اس طرح تکوہ و پریزگاری ملتی ہے رمضان کے روزے چونکہ پورے سال نہیں ہے نماز پورے سال ہے زکاة سال میں ایک بار ہے اسی طرح روزے بھی سال میں ایک بار آتے ہیں لیکن ایک دن کے لیے نہیں آتے پورے مہینے کے لیے آتے ہیں حج ساری زندگی میں ایک بار کرنا ہے تو اب رمضان کے جو 29-30 دن ہوتے ہیں یہ مشکت والی عبادت ہے نفس پر بھاری ہے روزہ رکھنا تو ان 30 دنوں میں ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے بندے کی کہ اپنے نفس کو خواہشات سے بیجا خواہشات سے جو رب کی عبادت کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں ان سے وہ اس کو روکتا ہے اس کے خلاف چلتا ہے اعلی عملی پروگرام مل جاتا ہے اس کو ایک قسم کا جو سال کے باقی حصوں میں بھی اس کو بدت دے گا یعنی سال کے باقی حصوں میں بھی اور رمضان میں بھی حرام سے بچنا ہے رمضان میں تو حلال سے بھی بچ رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ خرما دیا کہ کھانے پینے سے اور جو روزے کی منافع کام ہیں ان سے بچنا ہے جو عام اعتبار سے جائز تھے جب روزے میں اللہ تعالی کی اتنی بات مان لی اس نے تو جو نرے حرام کام ہیں کیا وہ روزے کے بعد ان سے نہیں بچے گا تو اللہ تعالی کی اطاعت کا ذہن ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا ذہن ہوگا تو پھر جو عبادت کرتا ہے آدمی وہ سلیکے سے کرتا ہے طریقے سے کرتا ہے تو ساری عبادتیں وہ تقویٰ اور پریزگاری کا درست دیتی ہیں اس سے مقصود یہ ہوتی ہے حکمت یہ تو روزے کی جو خاص پریزگاری ہے یہ کیسے نظر کیسے آئے گی نظر تو میں جیسے بھی زمین بھی آپ سے بات کی نظر تو آتی ہے یعنی روزے کے اندر دیکھیں کہ جو پورے سال تلاوت نہیں کرتے عام طور پر ختم کران کی طرف توجہ دیتے ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں بھی تلاوت قرآن جاری ہو جاتی ہے اسی طرح روزوں میں جو نفس کی شرارت والی کیفیت ہوتی ہے گناہوں کی طرف لے جانے والی کیفیت وہ مدم پڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے روزہ جو ہے جو بری شہوت ہے گناہ کی طرف لے جانے والی عبادت سے جی چورانے والی ان کا کلا کما کرتی ہے اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے جو جوانوں سے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ تم نگاہ کرو اپنی پاکیزگی کے لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے برے کام بچنے کے لیے تو نکاہ کرو اگر نکاہ پر قادر نہیں ہو تو روزے رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاہ جو ہے وہ تو ایک مستقل حل ہے حرام سے بچنے کا اور حلال طریقے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے لیکن اگر جو کسی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نکاہیں جھکی رہیں گے نگاہوں کی بھی حفاظت وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اپنے دل کو بھی برے خیالات سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب جو پیٹ بھرا ہوتا ہے یا خواہشات کا ایک حجوم ہوتا ہے تو پھر برے خیالات اور شیطانیت اور یہ اہوانیت وہ انسان کے اندر جو ہے وہ زیادہ دور پڑتی ہے تو روزے سے جو ہے وہ شیطان کے راستے گوئے ایک طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر برے خیالات اور وسوسے بھی کماتے ہیں تو عبادت کے دوران تو آدمی اپنے آپ کو واقع پاکیزہ پاکیزہ محسوس کرتا ہے تو یہاں جو ہے نا اللہ اللہ کم تتکون وہ یہ ہے کہ مستقل پریزگاری عبادت کے اندر بھی پریزگاری ہے اور اس کے ساتھ بھی آدمی جو ہے مکمل پریزگار بن جائے نماز پڑھتے ہوئے جب اس نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے تک تو نماز کے دوران تو پریزگار ہے مرحبا اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں ہے اب روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے وقت میں جو پریزگاری کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں حلال چیزوں سے بھی بچ رہا ہوں روزے کے روزے میں منع ہے اس میں روزے کا جو دورانی ہے اس میں تو پریزگاری ہے اس اعتبار سے اللہ یہ کہ کوئی انتہائی غفلت کا شکار ہو جائے روزے میں بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے وہ الہدہ ایک صورت ہے لیکن پریزگاری سے مقصود یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی کے دوران بھی پریزگاری ہونی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عبادات کی ادائیگی کے بعد بھی اس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے مرحبا تو یہ اس طرح جو عبادات کے سمرات ملتے ہیں تو آپ کا جو سوال تھا کہ رمضان کے روزوں میں حکمت کیا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کریں تو رمضان کے بعد بھی جائزہ لینا ہے اور جو درس ہمیں پریزگاری کا روزوں سے ملتا ہے اس کو باقی رکھنا ہے درس تو مل گیا اب اس کو اپنے ذہن کے اندر باقی رکھنا اور اگلی پورے سال کے اندر اس کو اپنے لئے نزگل این بنانا ایک طرح سے وہ بندے کے بچ میں ہوتا ہے اپنے آپ کو بگاڑنا بھی اس کے بچ میں ہیں اور چاہے تو جو سمرہ ہے وہ اور صدرہ ہے اسی طرح صدر کر رہے ہیں تو یہ رمضان سے درس لینا چاہیے اور جو یہ پلان بناتے رہتے ہیں عام طور پر کہ رمضان کے بعد میں نے یہ یہ کرنا ہے سارے وہ کام جو رمضان میں نہیں کر سکتا میں شرم کی وجہ سے ججہ کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے یار اتنا بھی تو نہیں گرنا چاہیے لوگوں کو رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کھلم کھلا کام ایسے نہیں کرنے چاہیے تو معاشرتی اعتبار سے دیکھیں نا تو بڑی عجیب صورتحال عام طور پر فلم ای ڈراموں کا بڑا جو ہے وہ آج کل معاشرے کے اندر جو ہے وہ رواج ہوتا جا رہا ہے جان بوچ کے اس کا رواج ڈالا جا رہا ہے دین سے دوری پیدا کرنے کے لیے اور جو دور ہیں ان کو ان کا بھی ایک کل کنٹا کرنے کے لیے سینوہ حال جو فلموں کے اڈے ہوتے ہیں رمضان میں ان کے اوپر پردے ڈال دی جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پردے اٹھا دی جاتے ہیں اسی طرح جو جنہوں نے اپنے ذہن کے اندر گناہوں کی پلاننگ کی ہے تو میرا مقصود یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ سچی نیت سے رمضان گزاریں اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں جیسا کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی اور روزوں کی حکمت پر نظر رکھیں کہ روزیں پریزگاری کے لیے آ رہے ہیں یہ اللہ تعالی نے بڑا پیارا انام مسلمانوں کو دیا ہے وہ حدیث شریف بھی ہے کہ مسلمان تمنا کرتے کہ اگر انہیں پتا ہوتا ہے رمضان میں کیا ہے پورے سال جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے اور بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رمضان جانے کا چھے ماہ تک غم کیا کرتے تھے علامہ ابن عجب حملی کی کتاب لطائف اس میں لکھا کہ بعض بزرگ ایسے تھے رمضان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ رمضان جانے کے چھے ماہ بعد تک تو غم کرتے رہتے تھے اور اگلے چھے ماہ انتظار میں گزارا کرتے تھے خوش ہوتے تھے کہ رمضان قریب آ رہا ہے تو امیر علیہ السنت کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے بدنی مذاکروں سے ساری دنیا دیکھتی ہے اور یکم رمضان کیا بلکہ چاند نظر آنے سے امیر علیہ السنت کے چہرے پر جو مسکراہت تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بزرگوں کا جو ایک ملا ہوا ان سے جو ایک دین کی محبت ہے اس کی جھلک امیر علیہ السنت میں نظر آتی ہے تو یہ سب کیلئے ہیں ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے بزرگ ہوتی اس لئے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں یہ تو بزرگوں کا کام ہے ہم تو نافرمان گناہ گار ہیں ہم نے نافرمانی رہنا ہے یہ الٹی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کس شیطان نے ذہن کے اندر بھر دی ہے تو اس سے نکلنا چاہیے یعنی جو بزرگ ہیں وہ آئیڈیل بنانے کے لئے ہیں یعنی ان کے عمل کو آپ اپنے لئے ان کو رول مارڈل بنائیں اور ان کی پیروی کریں قرآن کریم کی آیت بھی ہے تو اس کی راہ چل جو میری طرف رجول آیا اب رجول آنے والے کون عبادت گزار ہیں سالحین ہیں صوفیہ اکرام ہیں آئیمہ ہیں علماء ہیں کہ یہ دین پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کی توجہ کا جو مرکز اور مہور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرحبا پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اب یہ جو صورت حال بزرگوں میں نظر آتی ہے تو کیا اس کی کوئی جھلت ہمارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان کی پیچھے چل کر اسی طرح عبادت کر کے اپنی عبادت میں اگر غلطیاں ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کریں عبادت اچھی سے اچھی کریں اور جو عبادت کے سمرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں تقویہ پر عزگاری کے صورت میں وہ ہم پر بھی ظاہر ہو تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے اور روزے کے جو مقاسی دیں ان پر نظر رکھ کے اگر روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری کامیابیاں ملیں گے مصد کیا آپ یہ تجویز کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتی جسا آپ نے روزے کی ماشاءاللہ اتنی پیاری حکمتیں ارشاد فرمائیں اور جیسے یہ کہ خواہشات کو توڑنے میں اور بیجا جو فضول خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں ان کا جو حجوم ہو جاتا ہے یا انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس کا پھر اثر ہمارے عمل میں بھی آتا ہے اس کو توڑنے میں بھی روزے کی جو مقصود تاثیر کا آپ نے جس کی طرح اشارہ فرمایا تو سال کے دیگر حصوں میں بھی ہمیں یعنی اس پیاری عبادت کی طرف توجہ کر لینی چاہیے اگرچہ نفس پر یہ بھاری ہوتی آپ فرماتے کیا ہیں یعنی بالکل نبی کریم علیہ السلام کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا روایت میں کہ اس میں آپ روزے نہ رکھتے ہیں شابان میں بغضرت روزے آپ رکھا کرتے ہیں کسی طرح جو ہے وہ سنت بھی ہیں وہ سارے روزے جمعیرات کا روزہ رکھنا پیر کا روزہ رکھنا یعنی بیت کہلاتے ہیں چاند کے جو چمکنے کے دن ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ ان کے روزے ہوتے ہیں اسی طرح محرم کے دش محرم کا اور اس کے ساتھ نو یا گیارہ کو ملانا تو یہ سنت جو روزے ہیں یہ بھی اور جو مستحب روزے ہیں وہ بھی تو وقتاں فوقتاں اگر آپ سارے سال کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہیں گے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ روزوں کی یاد تعدہ ہوگی اللہ اللہ اور سارے سال جس طرح رمضان میں روزوں کی برکتیں ملتی تھیں تو اس طرح برکتیں ملتی رہیں گے مرحبا ایک بزرگ کا کال پڑھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب جاننا علم اور قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہی تو اصل قرب ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے اولیاء کرام اس کے مقرب ہوتے ہیں کیوں؟ کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ذکر اور فکر میں زندگی گزارتے ہیں تو انہیں ہر وقت جو ہے یہ خیال رہتا ہے اور بلکل پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ خیال جتنا زیادہ پختہ ہوگا اور جسی بھی برقرار رہے گا اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مسلسل ہر وقت تو یہ خیال جو ہے اپنے ذہن میں جمائے رکھنا کہ غفلت بلکل بھی نہ ہے یہ ہے تو مشکل کام جو جتنا جو ہے اس طرح کرتا ہے وہ اتنا زیادہ نیگ و پریدگار بن جاتے ہیں لیکن ان بزرگ کی بڑی پیاری بات ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دن کے کچھ لمحات میں یا ایک لمحے میں بھی اس طرح کا خیال بلکل راسے ہو جائے گا اس کی برکت پورے دن ظاہر ہوتی ہے تو اب اگر صبح اٹھ کر یا دوپیر کو یا رات کو سوتے ہوئے تھوڑا سا اپنا کوئی محاذبہ ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اپنے عمال کے وقت قصد کے ساتھ توجہ دے کے غفلت آ بھی رہی ہے تو اس کو دور کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب اس طرح اللہ تعالیٰ کو جب جو ہے ہی قریب ہماری شہرک سے قریب ہماری جان سے زیادہ قریب نحنو اقرب علی من حبر الوری فران پاک میں ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو جب یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ پکا جانتے ہیں یہ دل سے ایک طرف یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بتائیں گناہ کی طرف کیسے جائیں گے عبادت میں غفلت کیسے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ یاد دل میں پیدا ہوتی ہے اس سے عبادت آسان ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمیں جو ہے اس طرح اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ شامل کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ مرحبا مصاب آخر میں ہم جو ہے نا وہ نمضان اچھا یہاں ایک چیز جو اس میں یہ تھا کہ عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت سے اور روزوں سے نماز سے تو یہ پتہ چل گیا پریزگاری ملتی ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور پریزگاری جو ہے وہ پریزگاری والی زندگی اختیار کرنا چاہیے لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عبادت تو ہے یہ ہمیں پتہ ہے لیکن عبادت کی نہیں جاتی عبادت میں دل نہیں لگتا اور کریں تو استقامت نہیں ملتی پھر دوبارہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو عبادت پر استقامت کیسے ملے کہ یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے اسی طرح جو ہے یہ پریزگاری کیا ہے تو چونکہ موضوع ہمارا مختصر وقت ہوتا ہے اس میں ساری باتیں تو نہیں سمٹ سکتی تو اگلے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ ہم کہیں بیچ میں ایک سلسلہ ایسا کریں گے جس میں پتہ چلے کہ عبادت آسان کیسے ہوتی ہے اور پیش کریں گے کہ عبادت کو اپنی ذات کیلئے آسان منانے کی یہ یہ مراحل ہیں یہ یہ سٹیپس ہیں تو ٹھیک ہے ان سٹیپس پر انشاءاللہ چلتے چلتے اللہ نے چاہا تو جو عوام الناس ہے اور ہم لوگ ہیں ان کو بھی یہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اززا وجہ اچھا ان سب آخر میں ہم جو ہے رمضان مبارک کی نسبت سے کچھ مخصوص مسائل وہ پوچھتے ہیں جو عام طور پر اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھینوں کو علم میں نہیں ہوتے یا غلط فہمی کا وہ شکار ہوتے تو اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر یہ ارز کرنا چاہوں گا الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا جہاں انقلابی قدم دیگر کی ہیں یہ بھی ہے کہ تیس دن کا جو احتقاف کا معاملہ ہے رمضان کی قدر اللہ افراد یہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے جو واقعی میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی لہر پیدا کی اس نے اور خصوصا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ دیکھئے کہ جو متقفین ہوتے ان میں کتنی بڑی تعداد کتنی جانا بڑی تعداد پروپورشن وائز تناسب جو ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے اور الحمدللہ دین سے قریب لانے میں اور دین کی عبادت کی طرف قریب لانے میں اس دعوت اسلامی کے طرز عمل کا بہت بڑا الحمدللہ حاد ہے تو یہ قدر رمضان کی حوالے سے جو نفلی اعتقاف ہے تیس دن کا تو اس کا اور جو عام اعتقاف دس دن کا ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی آداب اور ریایت وزارہ کے لحاظ سے کوئی فرق ہے پھر ایک سوال اور ذہن میں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسی سمجھ اس میں کہ اعتقاف تو آگے آئے گا بھی دس روزہ جو سنت موقع اعتقاف وہ دنیا پر ساری مسائل میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اعتقاف کے ضروری مسائل بیان کریں گے لیکن کیونکہ اپنے ماحول میں بھی تربیتی اعتقاف پورے ماں کا کرنے کا رواج ہے اور اعتقاف کرنا چاہیے اس اعتبار سے اس کی جو آپ کا سوال ہے یہ اہم سوال ہے سنت موقع اعتقاف جو آخری دس دنوں میں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بغیر حاجت کے تبعی حاجت کہ بغیر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتقاف ٹوٹ جائے اس لئے مسجد کے اندر رہنا پڑتا ہے یہ جو آخری دس دن سے پہلے کے بیز دن ہیں یا باقی پورے سال کے دن ہیں ان کے اندر اگر کوئی نفلی اعتقاف کرے گا جیسے عام طور پر رمضان کے ابتدائی بیز دنوں میں نفلی اعتقاف ہوتا ہے تو نفلی اعتقاف کا یہ حکم نہیں ہے نفلی اعتقاف کے بارے میں اپنے ماحول میں تو یہ نیت کرانے کا رواج بھی ہے درس سے پہلے مسجد میں درس ہوتا ہے تو مسجدوں میں لکھا بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے نفلی اعتقاف نماز پڑھنے آئے ہیں مسجد میں آگئے ہیں آپ نے نیت کر لیا اعتقاف جب نماز پڑھ گے آپ باہر نکلیں گے پورا ہو جائے گا وہ ٹوٹتا نہیں ہے یعنی اس میں ایک پابندی نہیں ہوتی کہ اب آپ نے نفلی اعتقاف کر لیا تو باہر ہی نہیں جائے ایسا نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ جب باہر نکلیں گے پورا ہو گیا تو یہ جو ابتدائی بیس دن ہوتے ہیں یہ نفلی اعتقاف جو کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ باہر جائے گا تو اس کا اعتقاف ختم ہو جائے گا بھلے وہ بیس دن اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے لیکن باہر نکل سکتا ہے منع نہیں ہے لیکن جب اعتقاف کے لیے وہ آیا ہے اور مسجد میں اس نے دل لگایا ہے اور سیکھنے کے لیے آیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے جس کام کے لیے اس کو حضل کرے اس پر پابندی نہیں ہے اچھا سنت موقع اعتقاف جو آخری دس دن کا ہوگا اس کی جو نیت کرے گا یاد رکھیں اسی کا سنت موقع اعتقاف ہوگا اگر ایک ساتھ تیس دن کے نفلی اعتقاف کی نیت کر لی اور سنت موقع اعتقاف کی نیت ہی نہیں کی تو پھر وہ سنت موقع اعتقاف نہیں ہوگا کہ خود با خود با غیر نیت کی تو تیس دن کے اعتقاف کرنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بیس دن گزر جائیں اور اب وہ آ گیا اس کا جو وقت ہے سنت موقع اعتقاف تھا تو اس وقت سنت موقع اعتقاف کی سوچ سمجھ کر نیت کر لیں تیسرا اعتقاف بھی ہوتا ہے وہ واجب کہلاتا ہے واجب کا مطلب یعنی نظر کا اعتقاف جسے نظر مان لی کہ میں اعتقاف کروں گا تو نظر کے اعتقاف کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو سنت موقع اعتقاف کا ہوتا ہے اور سنت موقع جو آخری دس دن کا اعتقاف ہے یہ سنت موقع علل کفایہ ہے سب پر نہیں ہے شہر کے بعض لوگ بھی اگر کر لیں گے تو باقی بری ضمع ہو جاتے ہیں لہٰذا سنت موقع اور نظر کے اعتقاف کا ایک حکم ہے کہ اس میں مجھ سے باہر نہیں جا سکتی اور غیر حجت کے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا کسی بھی صورت کے اندر غلطی سے جائیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گا نظر کے اعتقاف باہر جانے سے ٹوٹتا نہیں ہے پورا ہو جاتا ہے اس کو یعنی لکھ لینا چاہتا ہے اچھا مجھ سے ایک ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے دیکھیں نفل نماز شروع کی تو اب اس کو ختم کرنا ضروری ہو گیا اور اگر اب اس کو بیچ میں سے پہلے سے ہی ختم کر دیا توڑ ڈالا تو اس کو دوبارہ پڑنا ضروری ہو جائے گا تو اب اگر یعنی وہ تیس دن کے نفلی اعتقاف کی نیت کی یا بیس دن شروع کے نفلی اعتقاف کی نیت کی اور اس میں سے وہ جانا پڑ گیا کسی ویڈا سے یا کوئی جوئے غلطی سے جوئے باہر نکل گیا اب تو ٹوڑ گیا تو اب تو ٹوڑ گیا اب تو وہ ضروری ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی نفلی نماز تھی یہ بھی نفلی اعتقاف تھا تو اس کو پورا تو کرنا چاہیے حاصل میں وہ الگ الگ حکوم ہے بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے اس طرح کو کچھ سوال پیدا ہو جاتا ہے جب یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس نے نفل نماز شروع کر لی تو اب وہ توڑ نہیں سکتا یعنی توڑنا بلا وجہ اس کا گناہ ہو گئے نفل نماز کو پورا کرے اگر توڑ دیا تو پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھنا تو اس سے یہ شبہ لائک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نفلی اعتقاف بھی کہیں ایسا تو نہیں دس دن کا اعتقاف کر لیا تو یاد رکھیں اس میں دس دن بیس دن کہنے سے وہ دس دن بیس دن مقرر نہیں ہوتے یہ جب تک آپ رہیں گے تو وہ اعتقاف جاری ہے جب نکلیں گے تو ختم ہو جائے گا وہ جو ہے نا کہ نفل شروع کرنے کے بعد توڑ نہیں سکتے توڑیں گے تو واجب ہو جائے گی وہ سمجھے اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں نفلی کام شروع کر کے پورا کرنا نفلی کام شروع کر کے پورا کرنا واجب ہو اس کی کوئی آخری حد ہو شریعت نے مقرر کی ہو تو اس کو پورا کیے بغیر درمیان سے توڑیں گے ختم کریں گے تو وہ گناہ بھی ہوگا بغیر ضرورت کے اور اس کا وہ دوبارہ پڑھنا واجب بھی ہو جائے نفلی روزہ شروع کیا نفلی روزہ شروع کر دیا اب گناہ بھی کھا کے توڑ دیا وہ سوچے بھی نفلی روزہ ہے نا یہ تو یہ ایک جائب نہیں ہے بغیر ضرورت کے توڑے گا بغیر مجھولی کے توڑے گا گناہ بھی ہوگا اور اس روزے کی قضہ بھی واجب ہوگی ایک روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا نفل نہیں نفل نماز کا بھی یہ حکم ہے لیکن اعتقاف میں ایسا نہیں ہے کہ جناب شروع کر دیا تو اب جتنے دن آپ کہیں گے اتنے دن آپ کو رہنا ضروری ہوگیا آپ کے کہنے سے ضروری نہیں ہوگا ضروری کوئی چیز ہوتی ہے شرعہ کے کہنے سے شریعت کے کہنے سے تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے جیسے نکلیں گے پورا ہو جائے گا تو اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ کے ایک دن دو دن پانچ دن دس دن بیس دن کہنے سے اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی شریعت کہتی ہے آپ جب باہر نکلیں گے آپ کا اعتقاف پورا ہو جائے گے تو پورا ہونا اور ہے اور ادھورا چھوڑنا ادھورا چھوڑ کے اور توڑنا اور ہے ماشاءاللہ بہت پیرا آپ نے سنجھا اسلامی بہنوں کے حوالے سے کوئی ایسا مدنی پھول ہے کہ وہ بھی اس اعتقاف کی عبادت کے حوالے سے کوئی ان کو بھی یہ مل جائے آسان عبادت ہے آسان اور آسان ثواب اعتقاف جو ہے جو اسلامی بہنیں وہ مسجد میں اعتقاف نہیں کریں گے وہ اپنے گھر پر کریں گے لیکن ان کے لئے شرط یہ ہے کہ اپنے گھر کے کسی حصے کو انہوں نے نماز کے لئے مخصوص کیا ہو جس کو مسجد بیعت کہتے ہیں اس کے حکامات مسجد والے تو نہیں ہوتے لیکن جب وہ اپنے حصے کو مخصوص کر لیں گی کہ یہ میری وہ اس کو ساتھ اترا رکھیں جگہ کو کہ وہاں نماز پڑھیں اور اپنا ذکر و اثکار کریں مثلا تلاوت قرآن بھی کر لیں تو نماز کے لئے مخصوص ہو جائے گا تو وہ ان کی ایک طرح کی مسجد بیعت ہوگی تو یہ بنانا گھروں میں مستحب بھی ہے علاوہ رمضان کی بھی مرحبا تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اثکار کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ایسا گوشہ بھی جب مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا رہتا ہے انجل گھر کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوگی مثلا جائے نماز بچھی ہوگی تو کیا دل نہیں چاہے گا اس کے پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں تو یہ بھی کر لینا چاہیے اس طرح گناہوں کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا تو گناہ میں جا کے گرتے ہیں تو نیکیوں کی ذرائع اختیار کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں تو گھر میں مشورہ کر کے کسی مخصوص کمرے کو زیادہ تر ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا جہاں ہو سکتا ہے مجھے نہیں تو اس کو مسجد بیعت بنا لیں رمضان میں تو کم از کم یہ کریں کہ تلاوت قرآن کرنی ہے ذکر اسکار کرنی ہے اس حصے میں بیٹھ کے کر لیں تو اس میں تلاوت کا الگ ثواب ہوگا ذکر اسکار کا الگ ہوگا اعتقاف کا الگ ثواب ہوگا اور اس کی علاوہ بھی جب بھی نماز پڑھنی ہے خواتین نے اسلامی بہنوں نے گھرمی پڑھنی ہے نماز جناوت قرآن گھر میں ہی کرنی ہے تو دیکھیں کتنا پیارا اور آسان سا مفت ثواب کمانے کا مقصہ ہے کہ صرف ایک نیت کر کے مسجد بیعت بنانی ہے اور سارے کام اس میں بیٹھ کے کرنے نفلی اعتقاف کی نیت کرنے سنت موقع جب اعتقاف کرنا ہوگا اور جس نے کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گا یعنی عام ابھی بھی اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن اپنی مسجد بیعت میں نماز پڑھنے اثر کی جاری ہے عام اور وہ اعتقاف کی نیت کر لیتی نفلی اعتقاف کا سواب نماز پڑھ کے جتین دیر بیٹھے رہے گی اس کو اعتقاف کا سواب تو یہ کہ اس میں بھلا ہی بھلا ہے لیکن نیکیوں کا شوق ہونا چاہیے مرحبا جزاک اللہ و خیر مستی صاحب بہت پیارے پیارے اور موٹیویٹنگ انسپائرنگ آپ نے آنسر عطا فرما ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں کے دل میں نیکی کی محبت اور نیکی کی تحریک میں اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی عز و جل آئندہ بھی آپ کو اسی طرح بہت پیارے پیارے مدنی پھول مزید پیارے پیارے مدنی پھول دینے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں عمل کرنے کی دل میں بسانے کی توفیق اطاف فرمائے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے قسط میں مزید مدنی پھول پیارے پیارے دل کو روشنی دینے والے لے کر حاضر خدمت ہوں گے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ و خیرن و آحسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی انا محمد و عیدہ آنہی و آس و حابہی مبارک حکمت تیر ہے مسلمان تیرا گمشدہ حزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا